موسیقی اور یہ جینی جماعتیں ہیں انہوں نے جو اپنے امیدوار کھڑے کی ہیں یہ اس ریزلٹ پر کس انداز میں اثر انداز ہو سکتے ہیں یہی ہمارے آٹ کے پرگرام نیوز نائٹ کا موضوع ہے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں متحدہ مجلس عمل کے رہنمہ شیخ جمشید حیات صاحب مصر موجود ہیں شیخ حسین جعوید صاحب جو تحریک لبیک کے ملتان ڈبین کے نائب امیر ہیں مصر موجود ہوں گے محمد ارشد بھٹی جو اللہ اکبر تحریک کے امیدوار ہیں ہمارے ساتھ شیخ حجم شید حیات صاحب متحدہ مجلس عمل میدان میں ہے اور ایک گیپ کے بعد ہے ایک لحاظ سے کیا آپ توقع کر رہے ہیں کیا کس انداز میں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کس پیس ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر سپیس اس سے قدر تھی بھی نہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے جتنے بھی اہداف رکھے وہ پورے نہیں ہوئے اور عوام اور حکومتوں کے درمیان بالخصوص ایک بہت بڑا فاصلہ رہا عام آدمی کی زندگی بہتر نہیں ہوئی متحدہ مرس عمل نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ اس دفعہ پورے زور کے ساتھ اپنے منشور کو بھی دے کر آئیں گے اپنے امیدواران کو بھی کمپین کے لیے مکمل طور پر تعاون کریں گے اور عام آدمی تک پہنچنے کے لیے ہم لوگ دن اور راتیں کر رہے ہیں اور پرمید ہیں کہ انشاءاللہ والعزیز متحدہ مرس عمل اس ملک کا کم از کم جو اہداف رکھے جا سکتے ہیں کام آدمی بس پتبیر کرنے کے لیے وہ حاصل کرے گی حاصل کرے گی شیخ حسین جعوید صاحب تحریک لب بیک پاکستان سیاسی عمل میں آگئی تو یہ اپنی جو چینج ہے ان کی حکمت عملی میں لوگوں کو اور اپنے جو نزیاتی لوگ ہیں انہیں اس طرف لے کر آنے کی بڑی وجہ پنجاب میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ پنجاب کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کتنی سپورٹ ہے تحریک لب بیک کو یہاں پہ شکریہ جمشہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ الرحیم رسول اللہ وحالہ علیہ وصحاب بگایا خواتم النبی جین سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دعوت دینے کا پروگرام میں ہماری جماعت آپ کو پتا ہے تقریباً ایک سال سے ریجسٹرڈ ہے ہم نے کچھ زمنی لیکشنز میں بھی حصہ لیا جنوبی پنجاب میں این ایک ون ففٹی فور صاحب کا این ایک ون ففٹی فور جو لودرہ وہاں پہ بھی ہم نے سالیا ہماری جماعت کا بڑا واضح موقف اور ایک مضبوط سٹینڈ ہے وہ ہے تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت ہم باقی تمام فسلیٹیز یا دیگر جتنی بھی آپ بنیادی انسانی حقوق کی ہم بھرپور جو ہے ہم کوشش کریں گے لیکن ان سب سے پہلے جو تحفظ ختم نبوت ہے جس کے اوپر بڑی شبخون بھی مارا گیا ڈاکا بھی ڈالا گیا ہم نے اس موقف کے اوپر واضح ایک سٹینڈ لیا اور آپ نے دیکھا الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی آسل یہ ماذا کہیں شبخون اور ڈاکا یہ آپ نے لفظ کس مارا سر اس کی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک تو پہلے تحریک شروع ہوئی غازی ممتاز کے شہادت کے بعد غازی ممتاز رحمت اللہ علیہ کے شہادت کے بعد اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ اسمبلی میں جو نومینیشن پیپرز میں ایک واضح تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں تحریک لبیک نے ایک موقف سٹینڈ لیا جس کے اوپر ہم نے پھر فیضاباد میں دھرنا بھی دیا اور اللہ نے ہمیں اس میں سرخروع کیا اپنے عبیب کے صدقے ہمیں اس میں سرخروع کیا کیونکہ اگر یہ آپ کو پتا ہے آپ نے بھی سارا اس کو سٹڈی کیا ہوگا نومینیشن پیپرز کو اگر اس میں وہ تبدیلی نہ رکھی جاتی تو لا دنی قوتوں کا اسمبلی میں آنا اسمبلی میں آنے کی راہ ہمار کی جا رہی تھی اس وجہ سے ہمیں تحریک لبیک کو ایک موقف پہ سٹینڈ لینا پڑا اور ایک بات اور دیکھیں کسی بھی جمہوری قوتوں میں جمہوری ملک میں کسی بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے گورنمنٹ کے ساتھ اختلافات بنتے ہیں تو دو راستے عمومے اختیار کی جاتے ہیں یا تو آپ اختیار اٹھاتے ہیں جیسے بلوچستان لیبریشن فرنٹ یا دائش یا القاعدہ کچھ اس طرح کے نام لیے جاتے ہیں لیکن دوسرا عمل ہے کہ آپ جمہوری پروسس میں آ کے آپ اسی کو فالو کریں اور پھر اس میں تبدیلی لائیں ہم امن کے راستے آنا چاہتے ہیں اور پھر اس میں امن کے راستے ہم اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ جو اس طرح کی پہلے کوشش کی گئی وہ آئندہ نہ ہو ہمارا یہ جماعت کا بات ہے ہم تفصیلاً یقین بات بھی کریں گے لیکن اشتر بھٹی صاحب اللہ اکبر تحریک بھی اس دفعہ جنبی پنجاب میں اس نے اپنے امیدوار دیئے ہیں پہلی دفعہ آپ کو کیوں خیال آیا کہ ہمارے امیدوار نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ہر جگہ سے اپنے کینی ڈیڈ خود کھڑے کرنے چاہیے اور اپنا موقف ہم عوام کے اندر جا کر کے اس کو بتائیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر فر تک پہنچے اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں اور اس وقت تحریک اللہ اکبر کے دو سو پینسٹھ کینی ڈیڈ جو ہیں اس وقت کھڑے ہیں پورے واقسان سے اور ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں لوگ بڑی محبت کر رہے ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو عوام کی عدالت میں پہنچ کے بات کی جائے لوگ اس کو سنتے ہیں لوگ آج بھی الحمدللہ ہم نے سات پروگرام کر کے یہاں میں آئے بیٹھا ہوں اور لوگ پلکوں پہ بٹھا رہے ہیں اور لوگ ان سیاستدانوں سے ستر سال کی سیاستدان سے تنگ آ چکے ہیں کہ یہ وہی لوگ بار بار آ رہے ہیں اور وہ اسی طرح اپنی ایک روٹین کے ساتھ وہ اپنا ہوم ورک کرتے اور پھر غیب ہو جاتے ہیں عوام کے اندر نہیں ہیں ہم پہلے بھی عوام میں تھے اب بھی عوام میں ہیں اور ہم الحمدللہ عوام میں بڑی محبت سے محبت کر رہے ہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت تھی اس بات کی سیاستدانوں سے ستر سال سے مایوس تھے آپ اپنے آپ کو ایک متبابل کہہ دے کی طور پر کیسے پریزنٹ اور کیوں پریزنٹ ہم دوزار گیارہ میں یہ ہماری تحریک بنی ہے تحریک اللہ حکم اور پھر امیر صاحب نے فیصلہ کیا اور حالات دیکھے کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمیں عوام کے اندر آنا چاہیے اور عوام کے سامنے جب ہم کیونکہ لوگوں کو متبادل چاہیے پہلے تو جو ان کے پاس تھا وہ تھا لیکن متبادل جب آئے گا ہم اپنے موقف کو ان کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ تو یہ کام آگے بڑے گا اور لوگ بڑی محبت کر رہے ہیں آپ نے بات کر رہے ہیں متبادل کی یہ جو متبادل ہے متحدہ مجلس عمل نے بھی اپنے آپ کو متبادل کر دیا اس سے پہلے ستر کے بعد سے چلتے جائیں تو جی او پی کبھی جی او آئے کبھی بہت سی جماعتوں نے دینی جماعتوں نے اپنے آپ کو جماعت اسلامی اور سب نے منوانی کی کوشش کی ایکچولی تو یہ لیکن یہ کوشش کبھی مکمل کامیاب نہیں لیکن جو سب سے بڑی کامیاب بہرحال اس وقت ملی جب متحدہ مجلس عمل نے ایک سب سے زیادہ تعداد میں دینی جماعتوں کا ایک الائنس بننا اور وہ اسمبلی میں پہنچے دو کی اسمبلی میں پہنچے اور چیزیں ہوئیں اس کے بعد پھر ایک گیپ یہ جو گیپ ہے کیوں آیا تھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ اس کو ختم کرنے کے بعد آپ دوبارہ نیسے سے کیوں آنے کوشش کر رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے گیپ کا پہلے میں آپ کو جوابش کر دوں کہ دو خزار آٹھ کے جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں بائیکاٹ ہو گیا تھا اور میں بات تابس کروں کہ اس میں مستندیق نون نے بھی ابتدا بائیکاٹ کیا تھا کچھ فیصلے ہیں جن کو تسلیم کرنے میں ہی آفیت ہے وہ غلط فیصلہ تھا عوام کے پاس جانے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار آٹھ میں متحدہ مجلس عمل کا الیکشن میں حصہ نہ لینا کچھ دینی جماعتوں نے بائیکاٹ کیا تھا کچھ دینی جماعتوں نے بائیکاٹ کیا اب دیکھئے یہ جو نظریات ہیں ہمارے ملک کے یہ پاکستان کی اساس اسلام ہے اس ملک کو اس وقت تک مضبوط سے مضبوط تر نہیں بنایا جا سکتا جب تک ہم اسلام کے بنیادی جو معاملات ہیں اس کو ساتھ لے کر نہیں چلتے ہیں اس کا قطیمت تب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا اس وقت مارڈن ورلڈ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ریاست کے سیاست کے قانون کے آئین کے وہ ساتھ ہیں اس میں کوئی شک نہیں میں کچھ اور باتیں آپ سے ارز کروں گا ہاں اب یہ بات درست ہے کہ جب گیپ آیا تو اس کے اندر جو ایک متحدہ مجزے عمل ایک تیسری طاقت کی حیثیت سے کھڑی ہوئی تھی اس کے اندر واقعاً تھوڑا سا تاعتل کا شکار ہوئے وہ ووٹرز بھی اور جو ہم لوگوں نے متحدہ مجزے عمل کے حوالے سے جو باتیں لوگوں کے ازہان اور دلوں میں تھی اس میں تھوڑا سا نقصان ہوا اس میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ سیاسی زندگیوں کے اندر اور سیاسی معاملات کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے اس سے ہم گھبرائی نہیں ہوئے دیکھئے سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے جب حکومت میں آئی ہوئی سیاسی پارٹیوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تو یہ اس نے ایک اور کلک دیا متحدہ بسے عمل میں موجود جماعتوں کو کہ ہمیں اپنی عوام کی مدد کو پہنچنے کے لیے الیکشنز میں جانا ضروری ہے آپ کوئی بھی شیخ صاحب شیخ صاحب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دوہزار دو میں لوگوں نے آپ کو نمازا لیکن اس دوہزار آٹھ تک یہ الائنس ختم ہو چکا تھا آپ ایک تیسری متوادل قوت تھے تیسری قوت اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکے تھے اگر دوہزار دو کے الیکشن تک دیکھیں لیکن آج ایک تیسری قوت موجود ہے پی ٹی آئی کی صورت میں چیزیں ہوئیں اس کے علاوہ بھی چیزیں بن رہی ہیں لیکن وہ جو آپ نے غلطی کی آپ کی قیادت نے غلطی کی اسے آپ نے کہا کہ ہمیں تسلیم کرنے میں کوئی آر بھی نہیں ہے اس غلطی کا جو خمیازہ ہے وہ تمام دینی جماعتوں کو دینی جو ووٹ بینک ہے اس سے مغدنا پڑا سارا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ تمام دینی قوتیں طاقتیں اور خاص طور کے اوپر سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو نقصان تو ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر میں سمجھتا ہوں فرادی طور پر کسی سیاسی پارٹی نے اپنے تہیں کسی خاص صوبے کے اندر کوئی سیٹیں حاصل بھی کی تو وہی بات آپ کی درست ہے کہ جو متحدہ عمل میں ہوتے ہوئے جو کامیابی حاصل ہونی تھی اس میں تو بارکیف خرابی ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھئے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جب آپ نے بھی تیسری طاقت کا ذکر کیا ہے میں پھر اس پاتھ کو پیچھے لے کر جاؤں گا دیکھئے یہ طاقت تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن کیا یہ سیاسی طاقت سیاسی قوت پاکستان کی بنیاد جو ہے جس کی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے جو آئین میں چیزیں موجود ہیں ہمارے اندر اور جو ہمارے اس پاکستان کی تشکیل اور اس کے قیام کے سلسلے جو باتیں موجود تھیں کیا وہ اس پر ان خطوط کے پر پورا اترتی ہیں ایسا نہیں ہے میں بڑے عدد سے بات آپ سے ارز کرتا ہوں کہ دیکھئے مدھاب کھل کے وہے نا پیٹیلے پر نمجید کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارا کلچر ہماری تہذیب مختلف ہے ہم چوکوں کے اوپر ماں بہنوں بیٹیوں کا رقص نہیں دیکھ سکتے ہم اس کو تیسری طاقت قرار نہیں دے سکتے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ نے کوئی اس طرح کا سلسلہ کرنا ہے آپ اپنی چار دیواری میں اپنے جلوس کیجئے اس طرح کے جلسے کیجئے اگر آپ نے چوک پر آنا ہے تو آپ یقین جانئے یہ کسی قسم کی اسلام کی پاکستان کی دین کی میں سمجھتا ہوں ترقی کو بھی اگر دیکھ لیا جائے اس کی یہ تعریف میں نہیں پورا اترتے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں آپ نے کہا کہ اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن شیخ حسین جعویز صاحب آپ جو آپ کے رائع سیجر پر بیٹھے ہوئے ہیں متحدہ مجلی سے عمل کی نوائنگی فاصلے میں ہیں یا متحدہ مجلس عمل آپ سے فاصلے میں کیا آپ اس نکتے پہ ہیں آپ دیکھیں ہماری اس سارے سنیریو میں جو ہماری observation ہے وہ یہی ہے کہ آج سے پہلے بھی جتنے اس طرح کی الائنس بنے وہ کامیاب نہ ہو پائے مختلف وجوہات کی بنیاد پر آپ اس کو سمجھ لیں یا اس کو آپ یوں دیکھ لیں کہ جو ہم ہمارے اندر بنیادی اختلافات موجود ہیں اگر ہم ان کو پہلے دور نہیں کریں گے تو پھر ہم اس بنیاد پر الائنس کیسے بنا سکتے ہیں تو جب ہم اس بنیاد پر جب الائنس بنائیں اور ہم ووٹ کیلئے جائیں تو لوگ ہم سے سب سے پہلا یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ کا اس مسئلے کے اوپر آپ کا کوئی الائنس بنائیں کوئی بھی دینی ایک مسئلہ ہے ہمارے مطبع بہت سارے شرعی مسائل ایسے ہیں جن پہ علماء کے اختلاف موجود ہیں تو جب تک ہم اس میں اپنی متفقہ ایک رائے نہیں بنائیں گے تو اس کے بعد ہم ووٹ مانگنے کیسے جائیں گے عوام کی دالر دوسری سب سے اہم بات کہ میں نے جیسے پہلے بھی ارس کیا کہ ہماری جماعت کا ایک واضح موقف ہے اور وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہم اس کے اوپر ہم ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو نہیں تیار آپ کی حال میں آپ اور اس سلسے میں جو متحدہ مجلس حمل ہے وہ فاصلے پر ہیں نہیں دیکھیں ہم دیکھیں جیسے شیخ صاحب نے ابھی بات کی کہ یہ ملک اسلام کے نام پر نہیں فاصلے پر ہیں یا نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات میں بات میں اضافہ کرتا چلوں وہ یہ کہ اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا لیکن اسلام کی بنیاد کیا ہے ختم نبوت کیا آیا روزہ دیگر مذاہب میں نہیں ہیں عبادات دیگر مذاہب میں نہیں ہیں سب کچھ ہے لیکن سب سے جو ہمارا جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو سب سے پہلا موقف ہے وہ یہ ہے تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت جس کے اوپر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو بہت واضح علماء کے آپ نے پھر کہا کہ لیکن سیاسی طور پر متحدہ مجلس عمل اور آپ کے درمیان میں ام اے میں کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹی ٹھیک ہے لیکن آپ کے جو جس انداز میں آپ چاہ رہے ہوں گے کہ اس کو اس معاملے کو اتنی سنجیدگی سے یا ایسے دیکھا جانا چاہیے تھا یا اس پر ہونا چاہیے تھا وہ شاید آپ کی توقعات پر پورا نہ اتری ہوئے ام اے میں ایسی یہی کسی بات کرتا ہے تو یہ گیپ ہے نا وہ آپ کے ان کے لئے رکابت ہے شبا اچھر بٹی صاحب آپ جو امرج ہو رہے ہیں ایسا پولیٹیکلی مطبعہ آپ نے کہا کہ آج میں نے سات جلسوں میں گئے ہیں ہم کر کے آئے ہیں لوگ ہمیں پلکوں پر بٹھا رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں عوام سے ہم بتلا رہے ہیں ان کو کہ اس وقت اصل میں وہ لوگ تھک گئے ہیں نا ان کو پھر ہم آگے بتا رہے ہیں کہ ہم یہ ہمارے یہ موقف ہے ہم ملک کے اندر تعلیم تعلیم کسی سے تھک گئے ہیں کسی سے تھک گئے ہیں آپ نے کہا لوگ تھک گئے ہیں نصیحت پہ ہو رہی ہیں اور لوگ اسے سرداری نظام سے تھک گئے ہیں جو اب تک جاری ہیں اچھے تو یہ پورے پاکستان میں سرداری نظام جاری نہیں ہے نا سر پورے پاکستان میں آپ دیکھنے کہاں نہیں ہے ہر طرح بھی سرداری نظامی تو ہے ہاں اس لفظ کو میں الگ لگ دیکھنا پڑا گیا سر اور داری کا ہے نا سر جمشید رہیہ سب یہ تحقیقہ کہ یہ فاصلہ ہے آپ جنوبی پنجاب کو کہاں دیکھتے ہیں جنوبی پنجاب کا جو دینی ووٹ بینک ہے وہ کس شکل کا ہے وہ پولٹیکلی شیپ اپ کیسے کرتا ہے میں تو جنوبی پنجاب کا آپ نے بلخصوص اس حوالے سے میں اس کرتا ہوں کہ بہت زیادہ دینی ووٹ ہے جنوبی پنجاب میں لیکن اس کے اندر جک جا کرنا جو ہے یہ لیڈرشپ کا کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت ابتدا ہے اس سے پہلے جو تجربات ہوئے ہیں اس میں تھوڑی سی کہیں کمی رہ گئی ہے اب میں پھر بار بار اس کرتا ہوں کہ غلطیوں سے سیکھنا حکمت ہے میں اس سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب گلی گلی اور کچھے کچھے میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ایک ہی حل ہے ایک ہی منشور ہے اور وہ یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر کر خدمتیں خلق کی جائے یہ ذاتیات انفرادیت یہ جتنا پیسہ ہمارے ٹیکسز کا کٹھا ہوتا ہے یہ جاگیرداروں نے تمنداروں نے دیرے داروں نے اپنی اولادوں پر اور اپنے آپ پر اچھا پہ یہ جاگیردار تمندار دیرے دار آپ نے بات کیے لیکن یہاں کہ آپ نے سنتکاروں کی بات نہیں کی آپ نے بڑے پولیٹیکل جو ایس فکر انڈریسلیس میں پہلے ہیں ابھی میرے اس میں بہت دیر دیں بہت دیر دیں ہونگ روبہ آئی سمارٹ ٹی وی لیٹسٹ اینڈرویڈ بدرتی دنیا میں بھی تہزید کا پروقار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو فیصل آباد میں سیٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوینٹی فور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی پور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹ ورک ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشدار دلکرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسٹیل بلتان میں بہت چلی بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا بلتان میں پاکسٹین ہارڈیکل چوٹ ہارڈیکل کیام دو آزار چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحاتھوں یا دکھ کی کوئی گھڑی ہو وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاق ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساتھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستورِ امن ہے یہاں کا مزاج تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاولپر رحیم یار خان کا چولستان دیرہ غازی خان کے پہاڑ ہوں یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سبر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فارٹی ٹو اور ڈیلی فارٹی ٹو پیسل آباد میں سیٹی فارٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فارٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فارٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز بات کرے تھے کہ جی سرداری نظام کو آپ نے کہا کہ یہ ارکاروٹ ہے پاکستان کی ترقی میں اس علاقے کی ترقی میں لیکن میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نہیں آپ نے بھی انجیس کا نام نہیں لیا سرمایہ داروں کا نام نہیں لیا تو آپ شاید کہیں میں نے بات مکمل کرنی تھی میں ان کو بھی شامل کر سرمایہ دار تمندار ڈیرہ دار جاگیر دار سرمایہ دار اس کے اندر میری اچھا میں کرس کروں اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن دیکھئے ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو پولیٹکس میں جب یہ لوگ آئے جب پولیٹکس میں یہ لوگ آئے یہ تمام تمام جن کے میں نے نام جن کے میں نے گنوائے ہیں انہوں نے اس کے اندر بھی اپنی فرونیت کو موجود لکھا دیکھئے جمہوریت جو ہے ون مین ون ووٹ کے حوالے سے اظہارے جس کو کہتی ہے بات کرنے کا جو ایک آزاد آنا طریقہ ہے لیکن یہاں اللہ بستگیت انہوں نے پیدا کر دی کہ انہوں نے نوٹے وہیں لگوائے جہاں انہوں نے کہا اب شعور آپ لوگوں کی وجہ سے آ رہا ہے میڈیا نے پرنٹ میڈیا ہو یا آپ کا میڈیا ہو انہوں نے اب بہت زیادہ بات شعور بنا دیا یہی وجہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو طاقتیں اچھا آپ سمجھ دیں کب سے بنانا شروع کیا ہے بات شعور اس میڈیا نے یہ پچھلے دس پندر سال سے بہت دس پندر سال میں پھر یہی آتا ہے کہ دس پندر سال میں اگر دو ہزار دو میں ایم ایم ای کو لوگ لاتے ہیں اور اس کے بعد اس وقت تک اسے نہیں پسند کرتے اور اس کو رہے ہیں پھر اسی میڈیا کا قدارہ نا یہ بھی کہ اس نے کہا نہیں رکھیں بھائی صاحب آپ دینی جماعتیں نہیں رکھیں تو یہ آپ مانیں پھر یہ بھی تو شعور جی شعور کی آپ بات کر رہے ہیں یعنی یہ صحیح ہے یہ آپ اس کو کہہ سے آپ اجتماعی شعور کیوں کیا کہیں گے میں اجتماعی شعور بھی تعلیم کے ساتھ ہے اور تعلیم جو ہے وہ مدرسوں میں تو علیہ دا ہوتی ہے اور تعلیم بھی علیہ دا تعلیم کر رہا ہے اخباد ایک علیہ دا جو کیت کر رہا ہے اکام آدمی کو سواز یہاں تک ختم نہیں ہو جاتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ شعور کے ساتھ ساتھ آپ ایک عمل بھی جو ہے ایک اپنی مذہبہ نہیں کرتے اس وقت تک اس ملک کی تقدیب نہیں بتلے گی آپ نے کہا عمل نہیں کرتے ہیں شیخ اسنین صاحب عمل دینی جماعتیں آپ مختلف وہ لوگ ہیں جو مختلف دینی پلیٹ فارمز پہ الیکشن میں لوگوں سے بات کر رہے ہیں متحدہ مجلس عمل کے ابھی تک آپ سوئیتے ہیں کہ ملتان میں کتے ہیں صرف قومی سمبلی کیا بات کر لیتے ہیں شیخ سے پہلے ذرا آپ بتائیں گے شیخ جمشی صاحب جی تقریباً پنجاب کے اندر پانچ سو سے زائد ہیں اور جنوبی پنجاب میں چالیس نشستوں پہ ملتان باربوڑیرہ غازی ہانڈ ربین کی چالیس نشستوں پہ قومی سمبلی کی نشستوں پہ آپ کی خیال میں کتے ہیں متحدہ مجلس عملیرہ تقریباً جنی قومی سمبلی اور صباح سمبلی ممارکہ ملتان کا بتا ہے ملتان میں ایک ملتان میں ہے ایک تحریک لبیک ملتان میں کتے ہیں متحدہ مجلس عملیرہ آپ کے چھے قومی سمبلی کی نشستوں پہ پانچ پانچ ایک کبھی وہ ہمارا فیصلہ اس میں پینڈنگ میں چلا گیا ابھی پینڈنگ میں چلا گیا آپ نے مدوار روائز کیا فیصلے کو رک گیا نہیں وہ روائز نہیں ہوا وہ کاغذات میں تھوڑا سا مسئلہ آیا نہیں تو آپ نے چھے کے چھے سیٹوں پہ دے دیا ہے ہمارے کمی پنجاب آپ کے جنی پنجاب میں کتے ہیں مدوار ہیں جنی پنجاب کسی بات ہو ایک قومی سمبلی کے کتے ہیں مدوار آپ نے کھڑے کی ہیں قومی سمبلی کے آٹھ مدوار ہیں آٹھ ہیں ایسے ہی ہے میں غلط ہوں نہیں کہہ رہا ملتان کی دونوں سیٹوں پہ ہیں ایسے ہی ہے شیخ صاحب متحدہ مجلسی عمل ایک الائنس ہے دینی سیاسی جماعتوں کا جو ایک پرانی سیاست کہہ رہے ہیں لیکن جنی پنجاب میں یہ تمام دینی جماعتیں مل کر بھی قومی سمبلی کی نشیستوں پر اتنے امدوار لانے میں ناکام کیوں ہوئی اس کے اندر بڑے عوامل ہیں دیکھئے جب میں ارز کروں گا کہ ملکی عوامل بھی ہیں اور غیر ملکی عوامل بھی ہیں میں یہی بات ارز کر رہا ہوں کہ جب تک مال آنے میں رکاوٹ ہیں رکاوٹ ہیں میں اس کی وجہ بتا رہتا ہوں دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے الیکشنز بڑے عرصے سے ریک ہو رہے ہیں اور یہ ریکنگ مختلف انداز کی ہوتی ہے ہر دفعہ ہوتی ہے ہر دفعہ ہوتی ہے میں آپ کوئی ارز کر دیتا ہوں دوزہ دو میں بھی الیکشن دوزہ آٹھ کا الیکشن تیرہ کے تناظر کے اندر میں چھوڑی شک بات کروں گا دیکھئے اب یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے اب اتنا زیادہ بات شعور ہو گئے ہیں قانون کے اندر کے ابھی اور جتنے بھی ہمارے میڈیا اور باقی چیزوں کا ہمیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہاں رکیوں کی بات کرتا ہوں مختلف طریقے یہاں پر لبی بات ہو جائے گی میں یہ کہتا ہوں کہ امید وار لانے مجھے آپ یہ فرمائیے کہ اب یہ پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں پی ٹی آئی نے جو امید وار دیئے ہیں کیا ان کے اوپر نظام یہ نہیں ہے کہ ملان خان نے دیئے کسی اتا کرنے دیئے میں امان دالی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو اسی طریقے سے باقی جماعتوں کے مطلب آپ پھر یہ دینا کہنا ہی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے امید وار سی پی ٹی آئی یہ نہیں دیئے اسے نہیں دیئے میں آگے چلتا ہوں جو لوگ بھگوڑے تھے نہ صرف ان کو پی ٹی آئی کی میبرشیپ ان کو ٹکٹ بھی مل گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں گھروں گھروں میں انہوں نے جا کے جلسے کیے ہیں ان کے خلاف اعتجاج کیے ہیں بنی گھلہ تک وہ لوگ گئے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے جس کے بارے میں سوچنا پڑے گا لیکن میں آپ کو اس کرتا ہوں متحدہ مجھ سے عمل کا مجھے اپنی جواب دینا ہے متحدہ مجھلے مجھلے سے عمل کے امیدوار خالصتا اس ملک کی بہتری کے لیے اپنی گھروں سے نکلے ہیں ان میں غربہ بھی ہیں یہ شرفہ بھی ہیں جہاں تک پیسے میں ارس کرتا ہوں اس کی بنیاد پر الیکشن لڑنے والے جو لوگ ہیں نہ ان کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جنگے وفاداری ہے نہ اس ملک کے ساتھ افاداری ہے نہ اپنی کونسیچونسی کے ساتھ افاداری ہے یہ بات درست ہے ابھی امیدواران کے حصول کے لیے امیدواران کو اپنی پر لڑانے کے لیے دیکھنا پڑے گا جب ہم یہ تیہ کر چکے ہیں کہ ہم ایک ایسی قوت اور طاقت ہیں جو دوبارہ پھر ہم نے اپنا سفر شروع کیا ہے دوبارہ شروع کیا ہے تو اس کے اندر انشاءاللہ الازیز آئند آنے والے وقتوں میں آپ ہر سید پر دیکھیں گے کہ امیدواران نظر آئیں گے لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم کوالٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشنز کو پوری طاقت کے ساتھ لڑا جائے بجائے یہ کہ خانہ پوری کی جائے خانہ پوری کیاک میں نہیں ہے آپ نے متحدہ مجلس سے عمل بہار کر لی ان میں سے کچھ جماعتیں تو آگ بھی ہو گئیں لیکن آپ نے ایک پلیٹ فارم دوبارہ استعمال کیا آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن تحریک لب بیک چونتیس چالیس میں سے چونتیس نشیستوں پر اپنے امیدوار نام اس سے دینے میں کامیاب رہی ہے انہوں نے انتبا دلت کی کہ ہم نے لہicer هنگی کلیکشن میں ہم نے امیدوار کھڑا کیا اور ہمیں یہ ورڈ بینک ملا ہمارا یہ ورڈ بینک GT گڑیلپ ہوا ہے یہ کیلئاس سے وہ کہہ رہے ہیں شیف صاحب آپ کو یہ امیدوار کہاں سے ملے ہیں وہ پیچ آئی یہی کہا رہی سے الزام لگا دیا پیچ آئی پر کہ انہیں امیدوار کہاں سے ملے ہیں آپ کو یہ چونتیس امیدوار کہاں سے ملیں دیکھیں جی چونتیس امیدواروں میں میں خود بھی ہوں سوری میں صوبائی سے ہوں صوبائی سے نہیں قومی سمجھنے نہیں میں تقریبا آپ یوں سمجھ لیں کہ صوبائی جنوبی پنجاب کی 90 پلس سیٹس پہ ہمارے اپروکسیمیٹ ایٹی جنوبی پنجاب کے ہمارے صوبائی امیدوار ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا متحدہ مجلس عمل کا الائنس بھی بنا اور اس کے باوجود بھی کینڈیڈیٹ ان کے پاس نہ ہو سکے اس کا مطلب یہ ہے آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس امیدوار نہیں ہیں ہمارے تو تیتنا بڑا الائنس کے باوجود ہے شیخ صاحب آپ کے پاس امیدوار ہم نے وہ کینڈیڈیٹ کھڑے کی ہیں جو صرف اور صرف خالصتا اس دین کے لیے نکلے ہیں اور مجلس عمل کے جو لوگ نکلے ہیں نہیں وہ دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں نا مختلف صوبوں میں مختلف حالات ہیں مدحدہ مجلس عمل میں صرف جنگیڈیٹ پنجاب کی بات تھا ہم جنگیڈیٹ پنجاب کی بات کرتے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ صرف خالصتا دین کے لے نکلے ہیں اکتلافی اکتلافی یا اکتلافی طبلہ کازم شاہ صاحب ام 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 اے میں جبکہ انہوں ٹکٹ کے لیے اپلائے کیا پیپلز پارٹی کی سیٹ سے نا ون سیونٹی پارٹی ام ام اے میں تو نہیں ہے اس سارے سینریو میں ہم نے جو ہے وہ اپنی ساری تمام طرح ہماری جو فوکس ہے وہ ہماری یہ ہی ہے کہ ہم بغیر الائنس کی اپنی طاقت سے اپنے امید بار کھڑے کریں آپ کی طاقت کیا ہے ہماری طاقت ہمارا ایمان سب کی طاقت ہے سب امید باروں کی ہے لیکن اس کو اخلاص کے ساتھ ازمائے تو صحیح نا ان کے اخلاص میں کمی ہیں باقیوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز کا ہر سینریو کا اپنا قائدین کا ایک اپنا موقف ہے ہمارے قائدین کا ایک اپنا موقف ہم جس موقف پہ سٹینڈ کر رہے ہیں ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں ہاں اب آپ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کئی جماعتوں کا الائنس ہوا کئی مطلب جماعتوں سے مراد ہے کئی سلسلے ہمارے ساتھ جڑے ہیں کوئی نہیں بھی جڑے اب پی ٹی آئی میں جہاں اتنی مطلب مخالفت موجود ہے سارا کچھ موجود ہے وہاں کئی گدی نشینوں نے حمایت کا بھی اعلان کیا آپ کے سامنے موجود ہے شرپ پرشریف کی گدی نے بھی حمایت کا اعلان کیا اب اس کو آپ کیا کہیں گے اب ان کے اخلاص میں کمی ہیں یہ تو اپنے اپنا یہ تو اپنا موقف اپنے اپنے ضمیر کو پتا ہے نا اپنے دل کو پتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے بٹی صاحب اللہ اکبر تحریک سنگل جماعت ہے اس وقت جو آپ کے امیدوار ہیں وہ ایک اکیلی جماعت اکیلی جو تحریک ہے جو ریجسٹر ہے اس کے ساتھ ہیں یا آپ کا بھی ایک الائنس کی شکل ہے کچھ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں پارٹیز ہیں ایسے لوگ ہیں جو ابھی ریجسٹر نہیں ہوں گے یا ان کے پر پریٹ فارم نہیں ہوگا وہ آپ کے ساتھ دور ہیں مطلب اللہ اکبر تحریک کے اس وقت جو امیدوار ہیں آپ نے کہا کہ اکیس امیدوار ہیں ساؤدھ پنجاب میں آٹھ قومیس امریک ہیں یہ کیسے اور کہاں سے سارے اللہ اکبر تحریک کے حصہ ہیں یہ دور سے اور بھی آپ نے لیے ہیں جو آپ کے نظراتی طور پر آپ کے ساتھ ہیں کیسے اللہ اکبر تحریک جو ہمارے امیدوار ہیں وہ نامزد ہیں اللہ اکبر تحریک سے اور حمیت ہی آفتہ ہیں ملی مسلم لیگ سے ملی مسلم لیگ کی ہمیں حمیت حاصل ہے سپورٹ حاصل ہے اور آپ کا پتہ ہے ملی مسلم لیگ کے والے سے جو ابھی تک ریجسٹر نہیں ہوئی اور اس کے لیے رکابٹیں کھڑی کی گئی ہیں تو یہ ڈاکٹر احسان باری صاحب جو ہمارے بڑے ہیں اللہ اکبر تحریک کے تو پھر اس پلیٹ فارم پہ ہم نے سب ساتھیوں کو کٹھا کیا اور ہم اس کام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ نے پلیٹ فارم پہ کٹھا کیا اور یہ ملی مسلم لیگ کے بھی کچھ امیدوار آپ کے حمایت یافتہ ہیں اس نے آپ کے حمایت کیا اور کینڈیٹس آپ نے جو ہیں وہ سورٹ بینک کو سال لے کے چل رہے ہیں لیکن ہم اس میں بات کہیں گے لیکن ہمیں ناظرین ایک لیکن لینکا بریک کے بعد واپس آتھ چھوٹے چھوٹے خوشیوں سے بنتی ہے زندگی لیکن کبھی کبھی پوری دکھتی نہیں آپ کو ملے زندگی کی ہر خوشی کا فل ویو اسی لیے اونر 7C جو دیتا ہے فیس انلاک دول لینس کیمرا فنگرپرنٹ سینسر اونر 7 سیریز خوشیوں کا فل ویو ونیر افیشل وارانٹی فرم انووی تکنالوجیز یار گرمی اتنی زیادہ اور وولٹیج اتنا کم لیکن میرا جیپنیز ٹی سی مرٹر ٹیکنالوجی والا چینگ ہونگ روپہ ریفریجریٹر تو لو وولٹیج پہ بھی چلتا ہے ٹربو کولنگ پلس ٹیکنالوجی کی بدولت سکس وے کولنگ سے 20 منٹ میں برفتہ یار سمارٹ کولنگ اور سیونگ ساتھ ساتھ بدولتی دنیا میں بھی تہزید کا پروقار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی 42 اور ڈیلی 42 فیصل آباد میں سیٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجود کی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی 42 ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی 41 ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے 44 ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سیٹی نیوز نیٹورک ایسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹم نہیں لیا ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشدار ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نیشتر ہسپیل ملتان میں بہجو لیں بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پاکسٹین ہارڈیکل چوٹ ہارڈیکل کیام دو آزار چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل کشی کے لمحاتھوں یا دکھ کی کوئی گھڑی ہو وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاق ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساکھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقہ دھنپر پجاب میری سیلیکشن میں ہوں گے جنہوں پجاب میری سیلیکشن میں ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جنہوں پجاب کے اندر آپ کو متجدہ امد سے امد کی پیسنس نظر آئے گی اس لیے کہ جو عوام ہیں وہ باقی حکومتوں کے لوگ موجود تھے ان کے روئیوں سے تنگ آ چکے ہیں ان کے پاس چوہی ساتھ ہی ہے پہلے آپ دو ہزار دو ہزار دو کی بات کرتے ہیں اس وقت دو پارٹی ہیں آپ تیسی پارٹی کے طور پر تھے لیکن اب جب آپ آئے ہیں اب تین پارٹیوں کے بعد جا کر آپ کو اپنی بات کرنے پڑی کہ پی ٹی آئی کی ایک سیاسی حیثیت ضرور موجود ہے لیکن پی ٹی آئی کے بھی جو لوگ یہاں سے جیت کر گئے تھے وہ نے کیا کیا جنوبی منجاب کو لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ نتخابی نشان کونسا ہے وہ دیکھ رہے ہیں انسان کونسا ہے امیدوار کونسا ہے مجھے آپ یہ بتائیے اس ہلکے سے ہم یہاں ملتان میں لڑ رہے ہیں اس ہلکے میں پہلے سے پی ٹی آئی کی امیدوار موجود تھے پانچ سال تک وہ یہاں پہ امپی اے رہے اور پانچ سال تک پانچ دفعہ اپنے ہلکے میں نہیں آئے پانچ منٹ اسمبلی میں نہیں بولے اور لوگ اس بات کا اندازہ کر چکے ہوئے ہیں دوسری جانبی جو امیدوار ہیں ان کا بھی ان کو بھی آپ جانتے ہیں لوگوں کے اندر جو تبدیلی کی جو پیاس ہے یہ میں مانتا ہوں موجود ہے لیکن جو اس پیاس کو وہ جو ریکٹ کر رہے ہیں وہ صرف اس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ شاید لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید پیچھ آئے دیکھئے آپ کیسے کہتے ہیں آدمی لگنا ایک اور چیز ہے ہلکے کے اندر عملی طور پر دیکھنا اور بات ہے میں روز ہلکے میں ہوتا ہوں آپ یقین جانئے لوگ اتصاب کر رہے ہیں لوگ ان لوگوں کی بات سننے پر امادہ نہیں ہیں جو ایم این اے اور ایم پی اے تھے ان کے ہلکوں میں نہیں آئے جن لوگوں نے وعدے کیے تھے وعدے پورے نہیں کیے آپ نے کہا کہ وعدے پورے نہیں کیے شیخ حسنین صاحب آپ لوگ جو ہم نے دیکھا کہ آپ نے این اے ون ففٹی فور کے زمین الیکشن میں جب حصہ لیا تو علامہ خادم عزمی صاحب آئے انہیں دو دن وہاں رہے کمپین کی اور ملتان سے گئے ہوئے ایک امیدوار نے وہاں گیارہ ہزار ووٹ لے لیے اور آپ کو اس بات نے اعتماد دے دیا کہ جی بس آپ کوئی سیٹ جیتے ہیں کی پوزیشن میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دینی جماعتوں کہ یہ جو دینی جماعتیں ہیں یہ کسی امیدوار کو ہرانے میں یا کامیاب کرانے میں مدد ثابت مددگار ثابت ہوں گی نہیں جمشن صاحب شاید ایسا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ کوئی سیٹ جیتے ہیں کی پوزیشن میں نہیں دیکھیں ہمارے قائد ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ جیت گئے آپ نکلے نا میدان میں تو آپ جیت گئے بدر میں جانا ضروری ہے نتائج رب نے دکھانے ہے یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ابھی جیتنے کی پوزیشن میں ہیں لیکن ہم جس استقامت کے ساتھ ہم اپنے قائد کی حکم کے مطابق کھڑے ہیں اگر ہم کھڑے رہے اگر ہمارے کارکران کھڑے رہے اگر کیوں لگا دیا آپ نے دیکھیں بہت سارے دیکھیں انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں ہم دیکھیں میرے جیسے آدمی میں بیٹھا ہوں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا آپ کے لیکن ہونا چاہیے آپ کے نومینیشن پیپر لسٹن چھپنے ہیں آپ تو آپ کے کہیں ہم اب تو عملی طور پر ہم سیاست میں موجود ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس کا ظاہر ہے کوئی مقصد تو ہے آپ کی قیادت پوری کی پوری وہاں موجود تھی انہوں نے تحریف چلائی انہوں نے کمپین چلائی لیکن اس وقت آپ کے علامہ صاحب کو پورے پاکستان مختلف حلقوں میں خطاب کرنا ہے اس سے بہتر آرہا ہے اس سے بہتر آرہا ہے اس کی وجہ ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت ہماری کراچی کی ریلی کل ریلی ہوئی ہے کراچی میں آپ اس کے ریزلٹس دیکھ لیں میڈیا نے وہ لائیو بہت کم چلی ہے بہت کم چینلز نے وہ دکھائی ہے مگر اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کسی کامیاب ریلی رہی ہے دینی جماعتوں کے پاس وسائل کہاں سے آتے ہیں سب عرشت صاحب اللہ وقت تحریک کے پاس الیکشن لڑنے کے اپنے امیدواروں کے پاس وہ کیسے الیکشن لڑ رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں الیکشن میں جو آپ جیسے شیخ صاحب نے بات کی کہ یہ وسائل کی گیم ہے یہ بعض سے لوگوں کی گیم ہے یہ ایک طاقت کی گیم ہے تو اس میں آپ اپنی سپیس آپ کے امیدوار آپ کے امیدوار کیسے پڑا رہے ہیں دینی جماعتوں کے بیس تو ان کے اپنی جماعتیں ہیں جماعت کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور لوگ ان کو آگے لاتے ہیں کہ آپ اب مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ آگے آئیں لوگ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے سپورٹر ہیں اور وہ ہمارے ہمیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں مالی طور پر ہمارے سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے آگے وہ ایک دور ٹو دور ہم لوگ جا رہے ہیں اور لوگ ہمارے سپورٹ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں گرمی کے اندر اتنی شدت کی گرمی ہے لوگ پیچھے نہیں ہم سے امیدوار اپنے جو وسائل ہیں امیدوار اپنے آپ کو کیسے ان بڑے پارٹیوں کے ایک بڑے باوسائل امیدواروں کے مقابلے میں اپنی باغ کیسے عام آدمی تک پہنچا سکتے ہیں یا پہنچا رہے ہیں امیدوار ہم کارنی میٹنگیں کر رہے ہیں اور ان تک ہم جلسوں کی صورت میں پہنچ رہے ہیں ریلیوں کی صورت میں پہنچ رہے ہیں ہم اپنی آواز سے پہنچا رہے ہیں سن بھی رہے ہیں لوگ شیخ صاحب آپ کے جو لیفٹ سائیڈ پر دونوں پارٹی بٹھی ہیں پھر میں بات دوبارہ کرتا ہوں انہوں نے اس دفعہ بہرحال کینی ڈیچر یہ حکمت عملی ہے کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ جہاں جہاں جس کونسیزم وہاں ہیں یا نہیں آپ کے پاس واقعی کین ڈیچر کا جو انتخاب تھا امیدواروں کا جو انتخاب تھا وہ آپ کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہم نے پورے پنجاب کے اندر میں نس کیا تو اپنے کچھ ساڑھے پانچ سو چھ سو کے قریب امیدواران ہیں یہ تو میں نے آپ کو اس کر دیا جنری پنجاب میں اس کو حافظ دی نمبر سمجھ دیجئے گا یہ بات درست ہے کہ جو میرے دوست بیٹھے ہیں موجود ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی حکمت عملی ہے اور ہر جگہ پہ امیدوار کھڑا کرنا دراصل ان کا اپنا کوئی سیاسی جنرلہ لازمی ہوئے گا اور کر ہونا چاہیے متحدہ مرس عمل کی ایک اپنی حکمت عملی ہے متحدہ مرس عمل سب سے پہلے مختلف جماعتوں ان کا ایک اکت ہے ایک اجتماعیت ہے ان کے در موجود ہے تمام جماعتیں بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ تیہ کر رہی ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے جیسے بھی آپ نے کہا یہ جو صرف خانہ پوری اس سے مقصود نہیں ہے ہم آج اپنے عوام کے پاس جانے سے پہلے ہم اپنا خود احتساب کرتے ہیں سیاسی جماعتیں خود اپنا احتساب کرتے ہیں آپ یقین جانی ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اب کی بار دیانتدار تو دیانتداری کے حوالے سے پہلے جماعتیں اپنے اندر ایک باقاعدہ نظام رکھتی ہیں اس کے بعد ایک دوسرے سب مشاورت کے بعد اپنا ہم امیدوار لے کر آئے ہیں اور ان امیدواروں کے حوالے سے ہم یہ قطعی طور پر یقین رکھتے ہیں کوئی الزام نہیں ہے ان کے اوپر کسی قسم کی کرپشن کا کسی قسم کی خرابی کا کسی قسم کی برائی کا اور جب ہم یہ لے کر آگے آئیں جب لوگ ہمیں دیکھیں گے ہمارے کام کو دیکھیں گے ہمارے عمل کو دیکھیں گے ہم نے جو ان لوگوں کے لیے ہم نے جو اپنی منزل بنائی ہے اس منزل کے پیچھے ہماری کوشش کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ الحزیز ہمارے ساتھ چلیں گے ایک کھل کے بات کرتا ہوں آپ تینوں جماعتیں بیٹھیں ہوئی ہیں مذہبی دینی جماعتوں کر رہی ہیں جن کی کینڈیچر ہے آپ میں سے ایک مندہ بھی کسی ایک سیٹ پر بھی کانفیڈنٹ نہیں لگ رہا مجھے کہ یہ سیٹ ہماری کنفرم ہے آپ یہ مطلب مستمبل سے کہہ رہے ہیں میں آپ تینوں سے کہہ رہا ہوں مطلب مستمبل سے آپ تینوں کیسے ریجیٹ کرتے ہیں آج میں آپ سے بات ارس کر دیتا ہوں اور میں اپنے اللہ اور سکی رسول پہ یقین لگتے ہوئے کہہ رہا ہوں ہمیں یقین ہے کہ ہم یہ سیٹیں جیتیں گے اور یہ پچیس جولائی آ رہی ہے یہ سیٹیں جیتیں گے یہ سیٹیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیتیں گے میں آپ کو اس کرتا ہوں دیکھئے یہ جو ہاف ہارٹی ڈیفٹ ہم نے نہیں کی ہے یہ ہم بجھے دل کے ساتھ یہ آٹے دل کے ساتھ نہیں آئے ہوئے ہیں ہم لوگ یقین سے آئے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ وہاں تک پہنچے گی یہ بات آپ کی کہیں جا سکتی ہے کہ یہ شماعتیں پہلے سے موجود تھیں دیکھئے بجھے دسملیق ایٹی فائی سے ایٹی فائی سے ہے پی ٹی آئی کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے گزر چکی رہی ہے پیپلز پارٹی دیکھ رہی کب سے ہے میں آپ کو اعز کرنا چاہتا ہوں کہ ان ساروں کے درمیان میں ہم لوگ آئے ہیں نہیں نہیں میں نے پر سنجھے دائن پر ختم ہونا لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ جماعت صامی پہلے سے موجود ہے جی ایو آئی پہلے سے موجود ہے جی ایو پہلے سے موجود ہے یہ کتاب سے دیکھیں اس کی گفتگوہ ہے متحقہ مجلس عمل میں جو درماتیں موجود ہیں وہ کتاب کا نشان پر لڑ جائیں ہیں اور وہ اس یقین کے ساتھ لڑنے ہیں کہ ہم نے الیکشن جیتے ہیں آپ نے کہا کہ الیکشن جیتے ہیں اب بھی دس ہزار ووٹ سے ایوریج اگر آپ دیکھیں آپ نے لاہور میں بھی اتنی ووٹ لیے دس بارہ ہزار دس بارہ ہزار ایک انیشل چکوال میں ہمارے سکسٹین تھاؤزن پلس تھے پندرہ زار سولہ زار تو آپ پی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس الیکشن میں اب آپ کریے ووڈ بینک اور بڑھ جائے گا یہ یہ جو ووڈ بینک ہے یہ کسی ہمیں دوار پھر وہیں کھڑا ہرانے میں جیتانے میں قیدار ادا کرے گا دیکھیں مختصر کمنٹ آپ اینے ون فیفٹی فور لوڈ رہ کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں جہاں پہ ہماری قیادت تھی وہاں پہ پی ٹی آئی کی کتنی بڑی قیادت موجود تھی اس کے باوجود بھی وہ نہیں جیت سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قیادت کی محنت جو وہاں کا امیدوار ہے اس حلقے کا اس کی شخصیت کو بھی ووٹ پڑے گا اس کو ووٹ بھی پڑے گا بالکل پڑے گا اور ہم بڑی شخصیات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پہنجانے پہ ہمارے ہماری جماعت کا جو جو سٹینڈ ہے وہ ہماری پارٹی کا ووٹ ہے پارٹی کے لبینک کا ووٹ ہے میرے سمیت بہت کم کینڈیڈیٹ ہمارے ایسے ہیں جو بڑے فیمس ہوں گے اللہ اکبر تحریک کا ووٹ کس کا جی ووٹ کس کے نام پہ ہے کوئی تحریک کا ووٹ وہ کس کے نام پہ ہے جلدی سبتہ ہے مختصصہ پھٹی سب اللہ اکبر تحریک کا ووٹ کس کے نام کا ہے مجھے کہ پارٹی کے نام کا ہے امیدواروں کے نام کو ملے گا یا اللہ اکبر تحریک کو ملے گا اللہ اکبر تحریک کو ملے گا کیوں اللہ اکبر تحریک ہے اور یہ جماعت ہے اور کام کر رہی ہے are ready پہلے سے بہت شکریہ شکریہ شیخ حسنین جاویز صاحب بہت شکریہ شیخ جمشید آیا صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین ہمیں یہ دیکھا کہ جنوی پنجاب میں جو دینی جماعتیں الیکشنز میں ہیں وہ کتنی پور اعتماد ہیں کہ وہ اس ریزلٹ کو بدل بھی سکتی ہیں یا اس میں اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہو سکیں گے اپنے ازبان جمشید وانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ